الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمقسلین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فتبیونی يحببكم اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولهن نبی الكریم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس وحد و یقتہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچا ہے اس کے بیارِ حبیب آپ کے اور میرے آقا و مالا رحمتا للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں الحمدللہ میری سعادت کی مجھے اس خان کہہ کے سالانہ اور شریف کی تقریبات میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ صاحبِ مزار کے درجات کو بلند فرمائے ان کی جو فیض ہے اس کو عام فرمائے ان کی خدماتِ دین کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہوئے ان کو مزید بلندی درجات عطا فرمائے الحمدللہ میں صاحب زادکان کو اور حضرات کو عصر شریف پر مبارک بھی پیش کرتا ہوں اور عصر شریف کا اشتہار ہے اور اس کے اوپر محفلِ ذکرِ مصطفیٰ علیہ السلام کا عنوان ہی درج ہے یہ اہلِ حق کی نشانی ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے ذکر کو اور حضور علیہ السلام کی بات کرنا ہی جو ہے وہ پسند کیا کرتے ہیں مجھے خوشی ہوئی مزید یہاں آتے ہوئے کہ وہ جو اشتہار کے بارے میں مجھے بتایا گیا اس کے آخر میں لکھا ہوا تھا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ حضرت کے بھی ترجات کو بلند فرمائے یاد رکھیے گا ادارہ فیضانِ رضا ماشاءاللہ ادارہ فیضانِ رضا کیونکہ میں نے اشتہار دیکھا نہیں مجھے بتایا گیا امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت کو جب میں نے دیکھا تو میرا دل مزید بڑا ہو گیا ماشاءاللہ کیونکہ کہیں بھی دیکھنا ہونا کہ اگر کوئی بندہ قائق کیسے ہیں معاملات کیسے ہیں گفتگو کیسی ہے سلسلہ کیسا ہے تو بعض اوقات کچھ ایسے نام ہوتے ہیں جو آ جائیں تو بات ہوتی ہے کہ یہ نام اگر لے رہے ہیں یہ نام اگر لکھا ہے تو اس کا مطلب ہر اعتبار سے بات مقمل ہوگی ماشاءاللہ آلہ حضرت کا جب میں نے نام دیکھا اور آلہ حضرت کے فیضان کا جب میں نے دیکھا کہ یہاں سے چشمہ جاری ہے تو دل اور بڑا ہوا درعال خوش ہوا اور دل اور مطمئن ہوا اللہ تعالیٰ اس کو تاثب قیامت آباد رکھے یاد رکھیے گا ان اولیاء کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کے عمال کی اصلاح کرنا اور دوسرا لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرنا ایک لوگوں کے عمال کو اچھا کرنا اور دوسرا لوگوں کو عقائد کی اصلاح کرنا اگر کوئی عقیدہ توحید میں کمزور ہے تو اس کو عقیدہ توحید میں قامل کر دینا اگر کوئی عقیدہ رسالت میں کمزور ہے تو اس کو عقیدہ رسالت کے بارے میں بتانا اگر کسی کے عقائد جو ہے اہل سنت کے جتنے عقائد ہیں ان میں کمزور ہے تو اس کو اہل سنت کے عقائد پر استقامت کے ساتھ قائم کر دینا اگر کسی کے صحابہ کے بارے میں عقائد میں گھر بڑھ ہے تو ان عقائد کو درست کرنا اگر کوئی اہلِ بیت اتھار سے الجھن رکھتا ہے وہاں پر بدعقیدگی کا شکار ہے اہلِ بیت کو شانوں کا تسلیم نہیں کرتا تو یہ اولیاء اس کے وہاں پر عقائد درست کرتے ہیں یہ اولیاء کی زندگی کا مقصد ایک تو لوگوں کے عقائد ٹھیک کرنا غیر مسلموں کو مسلمان کرنا مسلمانوں کو صحیح مسلمان کرنا سنیوں کو پکا سننی کرنا سمجھائی ایک تو ان کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کی عقائد کی اصلاح کرنا اور دوسرا لوگوں کے عامال کی اصلاح کرنا بے نمازیوں کو نمازی بنا دینا شریعت صدور لوگوں کو شریعت پر قائم کر دینا یہ این اولیاء کا مقصد ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی اللہ نے فرمایا میرے حبیب علیہ السلام میرے ہر اس مندے تک میرا یہ پیغام پہنچا دے جو مجھ سے محبت کا ارادہ رکھتا ہے جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے جو میرا ہونا چاہتا ہے گویا کہ وہ آپ کا ہو جائے جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے گویا کہ وہ آپ سے محبت کرے اے میرے حبیب علیہ السلام ہر اس مندے تک میرا یہ پیغام پہنچا دے جو مجھ سے محبت کا ارادہ رکھتا ہے یا ارادہ رکھتا ہے کہ فتہ بھی ہو نہیں وہ آپ کی اتباہ کرے وہ آپ کی اتباہ اختیار کرے پھر کیا ہوگا پہلے وہ مجھ سے محبت کا ارادہ رکھتا تھا پہلے وہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ سے پیار ہے میں میرے حبیب علیہ السلام میرے سے محبت کا اعلان کرنے والا میرے سے محبت کا ارادہ رکھنے والا جب آپ سے محبت کرے گا تو یحبب قبول اللہ میں اللہ اس سے محبت کا اعلان کروں گا میں اللہ اس سے پیار کرنے لگ پڑوں گا پہلے وہ مجھ سے محبت کرتا تھا جب وہ آپ کا ہو جائے گا تو پھر میں اس سے محبت کرنے لگ پڑوں گا اور جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے کہ پھر وہ محبت راز میں نہیں رہتی پھر وہ محبت جو ہے وہ ایک راز کے بندن میں نہیں رہتی بلکہ اللہ تعالیٰ اس محبت کو عام فرما دیتا ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے جب اس سے محبت فرماتا ہے پھر جبریل کو حکم فرماتا ہے کہ جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو پھر ملائکہ کو اس سے محبت کا حکم دیا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پہ لوگوں کے دل اس کی طرف پھیر دیا جاتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پھیر دی جاتی ہے یہ بزرگان دین کتنے عرصے سے دنیا سے چلے گئے آج ان کے مزار پہ آپ سب حاضر ہیں آپ کا ان سے کوئی رشتہ داری کا تو نہیں ہے ان سے کوئی خونی رشتہ بھی نہیں ہے ان سے کوئی دنیاوی کام بھی نہیں ہے جو کروانے کے لیے رات کے اس پہر میں یہاں جمع ہو گئے ہیں ان سے محبت دل میں ہے کئی ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے پھر بھی ان سے محبت کا رشتہ قائم کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں تو یہ وہ ہے جن کی محبت اللہ نے آپ کے دلوں میں ڈالی ہے جب کوئی پتہ بھی انہی کا مستاق ٹھہرتا ہے حضور کی سنت کو اپنا لیتا ہے حضور کی شریعت کو اپنا لیتا ہے حضور کی تباہ اختیار کر دیتا ہے تو پھر یحبب کب اللہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور جب اللہ محبت کرتا ہے تو اللہ لوگوں میں بھی اس کی محبت کو عام کر دیا کرتا ہے اللہ تعالی ہمیں ان بزرگان دین کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق کما حق ہو اتا فرمائے یاد رکھیے گا داتا صاحب جا کر لنگر کھانا بھی بہت اچھا ہے داتا صاحب جا کر ہم خود جاتے ہیں میں جب بھی لاہور میں ہوتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے سلطان الولیاء داتا علی حجویری کی چوکٹ کو چومنے کے لیے جاؤں داتا صاحب جانا بہت اچھا ہے لیکن داتا صاحب سو بار جاؤ اور کشف الماجوب کو ایک بار بھی ہاتھ لگا کے نہ دیکھو کہ داتا صاحب نے زندگی گزارنے کی کیا طریقے بتائے ہیں تو یہ تو محبت نہیں ہوگی نا حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے مزار پر جانا بہت اچھا ہے لیکن یہ تو نہیں کہ بس ایک بار بہشتی دروازے سے گزر جاؤ اور پھر بولو اب اگلے سال تک میں نے جو دل آئے کرتا رہوں اگلے سال پھیل آ کے گزر جاؤں گا یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے بہشتی دروازے سے گزرو تو توبہ تک نسوحہ کر کے گزرو ست کے دل سے توبہ کر کے گزرو اور پھر یہ نیت کر کے گزرو کہ اب میں سیکھوں گا حضرت بابا فرید نے نمازیں کیسے پڑی تھی بابا فرید نے سجدے کیسے کیے تھے بابا فرید نے عقائد کیسے بتائے تھے اب پھر ان عقائد کو سیکھو غوث عاظم کے نعرے تو لگاؤ غوث عاظم کے نعرے تو لگاؤ لیکن غوث عاظم کی مناقب ہی پڑھ کے بس کر دو غوث عاظم کی تعلیمات کی طرف نہ آؤ یہ مناسب نہیں ہے ضرور مناؤ گیاروی شریف ضرور غوث عاظم کی مناقب پڑھو لیکن ساتھ ضروری ہے یہ دیکھو ان اولیاء اللہ نے زندگی گزارنے کے کیا طریقے اور کیا صلیقے بتائے ہیں دب عرص پہ آؤ تو خالی لنگر کھا کے نہیں جانا لنگر بھی کھاو وہ برکت بھی لو لیکن ساتھ یہ بھی نیت کر کے جاؤ میرے اس بات بھی اہل سنت کے لیڈنگ علماء ماشاء اللہ تشریف فرما ہوں گے اور وہ گفتگو کریں گے مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی میں نے کہا کہ مجھے زیادہ مزہ تب آیا جب میں نے امام احمد رضا خان کا نام بھی پڑھ لیا احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ سے اعلیٰ حضرت سے ہماری خاص محبت ہے ان کے ساتھ ہماری یہ خاص عقیدت ہے تو کیوں نہ آج ارس صاحب ارس کے موقع پر اس محفل میں تھوڑی سے بعد امام احمد رضا کی عقیدے پہ کر لیں کیا خیال ہے ایک بار آبات اچھا کے بتائیں گے کون کون آلہ حضرت کا عقیدہ سننا چاہتا ہے یار آلہ حضرت ایک کمال ہیں آلہ حضرت عشق مصطفیٰ اور عقائد میں ایک استعارہ ہیں امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ یاد رکھنا کبھی کسی بدعقیدہ کوئے ہیں اور عقیدہ والے میں پہچان کرنی ہونا امام احمد رضا خان کا نام لے لینا بعد عقیدہ ٹکے گئے نہیں بھاگ جائے گا آلہ حضرت کا نام سن کے اگر عقیدہ ہے ہم جب آلہ حضرت کی بات کرتے ہیں یہ یاد رکھنا اگر ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے تو یاد رکھنا بریلوی ہمارے مسلک کا نام نہیں ہے ہمارے مسلک کا نام اہل سنہ و جماعت ہے یہ یاد رکھیے گا بعد ہمارے مسلک کا نام بریلوی نہیں ہے ہمارے مسلک کا نام اہل سنہ و جماعت ہے لیکن یہ بھی یاد رکھنا بریلوی شریف ہمارے عقیدت کا مرکز ہے بریلوی شریف ہماری محبت کا مرکز ہے بریلوی شریف ہماری غیرت کا نام ہے جب اقائد اہل سنت پہ حملہ ہوا امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے کسی نئے عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے کوئی نیا مسلک انٹیڈیوز نہیں کرایا جب اقائد اہل سنت پہ حملہ ہوا جب لوگوں نے اس عقیدے سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی جو سیدنا صدیق اقبر کا عقیدہ جو حضرت امام جاپر سادق کا عقیدہ جو حضرت غوث عاظم کا عقیدہ جو امام ابو ہنیپا کا عقیدہ جو داتا علی حجویری کا عقیدہ جو امام لبانی مجدد الفثانی کا عقیدہ چودہ سو سالہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے جب لوگوں نے اس میں حملے کرنے کی کوشش کی جب لوگ اپنی قدس سانگتا جو ہے وہ تو تشریح لے کہ جو ہے اس عقیدے پر حملہ کرنے کے لیے میدان موترے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اس وقت جو امام اٹھا اگر پتاوہ رضویہ دیکھ لو عقائد اہل سنت پر ایک ایک بات تو ان کے رسائل دیکھ لو قرآن و حدیث کی دلائل کے مطابق جنہوں نے عقائد باطلہ کا جس نے رد کر کے لپیٹ کے مارا ان کے مو پر بدقیدہ لوگوں کے پر اور عقائد اہل سنت پر وہ ثبوت پیش کر دیئے کہ اب سنی قیامت تک گبرائے گا نہیں سینہ تال کے کہے گا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش محلہ کی دھوم دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے اب بتاؤنا نادخوانی موت بھی ہم سے جھوڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مستبا کے گیت گاتے جائیں گے ارے خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے سنیوں کو ایسے دلائل کا قرآن و حدیث دخیرہ دے دیا اللہ حضرت لے کہ اب سنی قبرائے گا نہیں بدقیدہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہے گا کہ اہل سننہ و جماعت کا ہی وہ مسلک ہے جو مسلک ہے جس اعتبار سے دیکھ لو جب لوگوں نے جب لوگوں نے قرآن کا جو ہے وہ مند بزن بات ترجمہ کرنا شروع کر دیا اور لوگوں نے کوشش کی کہ لوگوں کو مصطفیٰ علیہ السلام سے دور کیا جائے عصوات امام احمد رضا نے کہا چہرہ اے مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت میں لاکھوں سلام اور کنز و لیمان قرآن کا بہت ترجمہ لکھا جو خالی نام کا خزانہ نہیں ہے جو اس کو پڑے گا اس کے دل میں صاحب قرآن کی محبت آ جائے مصطفیٰ پہ دیکھو تپتہ و رضویہ آج بھی اندھیری رات میں چراغ کا کردار ادا کر رہا ہے آلہ حضرت کچھ اس اعتبار سے بھی دیکھ لو لیکن جب قائد اہل سنت میں آلہ حضرت میں کلام کیانا وہاں بھی کمال کیا اللہ اکبر جب لوگوں نے اختیار مصطفیٰ پر اقبیس کرنا شروع کینا بھی حضور علیہ السلام کو مشکل کشا کہنا جائز ہے یا نہیں لوگوں نے کہا بھی حضور کو مشکل کشا کہنا جائز نہیں ہے حضور کو حاجت روا کہنا جائز نہیں ہے آلہ حضرت نے کہا کیوں تمہیں اتنے عرصے بعد اب دمج آئی ہے اب پہلی بار عقیدے کی کہاں اب سے ثابت کر رہے ہو کہ حضور کو مشکل کشا کہنا جائز نہیں آلہ حضرت نے پورا رسالہ لکھا سب سے پہلے آلہ حضرت قرآن کی آیت لکھتے ہیں کہاں کہاں اگناہم اللہ ورسولہو من پدلی آلہ حضرت نے کہاں اللہ تعالی نے قرآن میں ارشاد پرمایا بڑے غور سے سنیو آلہ حضرت کا عقیدہ کہاں کہاں اللہ تعالی نے قرآن میں ارشاد پرمایا ان کو غنی کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے پذل سے آلہ حضرت کہتے ہیں ہاں یہی وہ مقام ہے کہ غیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل آلہ حضرت نے کہاں کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے تھے کہ حضور علیہ السلام کا مشکل کشا کہنا جائز نہیں ہے آلہ حضرت کہتے ہیں قرآن کی آیت دیکھو اللہ جیسے خود کو مشکل کشا کہہ رہا ہے اپنی عطا سے اپنے حبیب کو بھی مشکل کشا کہہ رہا ہے اللہ جیسے خود کو غنی کرنے والا کہہ رہا ہے اپنی عطا سے اپنے حبیب کو بھی غنی کرنے والا کہہ رہا ہے اللہ گویا کہ جیسے خود کو بندہ نواز کہہ رہا ہے ویسے ہی اپنی عطا سے اپنے حبیب کا بھی بندہ نواز کہہ رہا ہے عالی حضرت نے کہا اس سے پتا چلا ہم جب حضور سے مانگتے ہیں یا اللہ کی عطا سے حضور کو دینے والا کہتے ہیں تو ہم نے عشق نام پہ کوئی نیا بزار گرم نہیں کیا بلکہ وہی رب ہے جس نے تاپ کو حمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو آپ کا آستا بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا عالی حضرت نے کہا تم بات کرتے ہیں حضور مشکل کشاہ ہیں یا نہیں کہا وہی حاکمیں برایا وہی قاسمیں اتایا وہی تاپعے بلایا وہی شابعے خطایا کوئی انسا کون آیا اللہ حضرت ہے پھر عالی حضرت عزیز سے بخاری رقم کرتے ہیں بڑے غور سے سنیے گا عالی حضرت نے کہا اس عزیز میں حضور کا مشکل کشاہ مانگنے کا عقیدہ واضح ہو رہا ہے اور جو لوگ ہم پہ پتوے اس بات پہ سوڑتے ہیں نا کہ سنی جب حضور سے مانگنے کا عقیدہ رکھتے ہیں تو شرک کرتے ہیں عالی حضرت نے کہا اس میں وہ عقیدہ بھی واضح ہو رہا ہے عالی حضرت نے کہا حدیث سے بخاری ہے بخاری میں یہ حدیث موجود ہے حضور علیہ السلام ورماتے ہیں اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابی دی ہے سنیوں بڑے غور سے سننا عالی حضرت کہتے ہیں حضور نے صرف یہ نہیں برمایا کہ مجھے علم کی چابی دی ہے صرف یہ نہیں برمایا کہ مجھے رحمت کی چابی دی ہے کہا اللہ نے مجھے تمام خزانوں کی چابی آتا کر دی عالی حضرت کہتے ہیں اس میں رحمت کی چابی بھی ہے اس میں رزق کی چابی بھی ہے اس میں نعمت کی چابی بھی ہے اس میں غویہ کی اولاد کی چابی بھی ہے اس میں جنت کی چابی بھی ہے عالی حضرت نے کہا عقیدہ واضح ہو گیا خزانوں کا خالق بھی ہم اللہ کو مانتے ہیں خزانوں کا مالک حقیقی بھی اللہ کو مانتے ہیں حضور کے بارے میں ہمارا حقیدہ یہ ہے خزانوں کا خالق بھی اللہ مالک حقیقی بھی اللہ لیکن اللہ تعالی نے خزانوں کو تقسیم کر رہے کی ذمہ داری اور اختیار مصطبا کو عطا کر دیا ہے جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو کیا حقیدہ ہوتا ہے ڈاکٹر شباہ دے گا کہا نہیں نہیں حقیدہ یہ ہے شباہ اللہ دے گا تو کہاں پہ ڈاکٹر کے پاس سر کیوں کھپا رہے ہو جب شباہ اللہ نے دینی ہے تو ڈاکٹر کے پاس کیوں آئے ہو کہا شباہ اللہ دے گا اس کا علاج ذریعہ بنے گا حالہ حضرت نے کہا وہاں ذریعہ کو مانتے ہوئے شرک لذر نہیں آتا یہاں تمہیں شرک نظر آتا ہے ہم خزانوں کا خالق بھی اللہ کو مانتے ہیں مالک حقیقی بھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن جب اللہ چابی مصطبا کے ہاتھ میں دے رہا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے پتہ چل گیا ہم شرک نہیں کرتے خزانوں کا خالق بھی اللہ خزانوں کا مالک حقیقی بھی اللہ لیکن جب اللہ نے چابی مصطبا کو دے دی ہے اب اللہ کے خزانوں سے رحمت چاہیے تو دروازہ مصطبا کا نعمت چاہیے تو دروازہ مصطبا کا اولاد چاہیے تو دروازہ مصطبا کا دینے والا اللہ ہے لیکن تقسیب کرنا دست مصطبا کے ساتھ خاص ہو چکا سمجھ آئی بات کی عقیدہ کی سمجھ آگئی کیا ہے آلہ حضرت نے کہا نا یہاں مجھے ترنوں میں بھی کچھ اشاعر پڑھنے کی آلہ حضرت کی اجازت ہے یا نہیں ہاتھ اچھا کے بتائیے آپ سننے بیٹھے ہیں مجھے انہوں نے آتا ہی کہا کہ آپ نے ترنوں میں بھی کچھ کرنا ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں کلام پڑھو تو بس آلہ حضرت کا ہی پڑھو ویسا یہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن ایک بار ہاتھ اچھا عقیدہ تو ضروری ہے ہاتھ اچھانا ضروری نہیں ہے لیکن ایک بار ذرا ہاتھ اچھا کے بتاؤ کس کس کا ایمان ہے کہ حضور کے ہاتھ میں ہر کچھ جی ہے ایک بار ہاتھ اچھا کے سقیدہ کا اظہار کرو ال کے ہاتھ میں ہر کچھ جی ہے مالک کل کے لاتے یہ ہے مالک کل کے لاتے یہ ہے مالک کل کے لاتے یہ ہے یہ ہے اس کو سکا ہے کھلاتے یہ ہیں علماء بیٹھے ہیں فیض جلیل یہ فیض جلیل حضرت خلیل سے پوچھا فیض جلیل خلیل سے پوچھا فیض جلیل خلیل سے پوچھا آگ میں باغ ہے کھلاتے یہ ہے آگ میں باغ ہے اب کس کس کا یہ تجربہ ہے لاکھیں بنائیں کڑوڑوں دشمن لاکھیں بنائیں کڑوڑوں دشمن لاکھیں بنائیں بچائیں کڑوڑوں دشمن کالیں بچائیں 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 یہ ہے کالیں بچائیں کہیں دو رضا سے کہ خوش ہو خوش رے مجدہ رضا کا حسن حضرت نے پھر حضور کے اختیار پر کلام کیا حضرت نے کہا حضرت اباس کہا راوی کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی نے حضرت کا اختیار مصطبع پر رسالہ ہے حضرت نے کہا حضرت اباس بتا دیں کہ حضور کی ولادت ہوئی تو وہ فرمایا کہ حضور کے کان میں ردوالِ جنت میں کہا یا خلیبت اللہ اب حضرت کا تبصرہ سنو حضرت کے الباز بھی سنو حضرت نے کہا اگر تمہارے پاس نگاہ ایمان ہے اور پھر اس میں نور بھی ہے اس میں دیکھنے کی طلاحیت بھی ہے تو حضرت خلیبہ نائب یہ کہتے ہیں کہا خلیبہ نائب کو کہتے ہیں اور امام انسی نے بھی کہا ہے حضور اللہ کے خلیبہ آزم ہے امام الانبیاء ہے قاطب النبیین ہے مقصود ہے قائنات ہے تو اللہ کے خلیبہ آزم ہے حضرت خلیبہ نائب کو کہتے ہیں دنیا سے ہی سمجھ لو اگر کوئی بادشاہ صوبے میں اپنا نائب لگائے تو کوئی پوچھتا ہے کہ یہ بادشاہ کا نائب مختار ہے یا نہیں ہے اگر کوئی بادشاہ صوبے میں گورنر لگا دے کوئی یہ نہیں پوچھتا گورنر کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے کہتے ہیں جب بادشاہ کا نائب ہے تو بے اختیارہ کیسے ہوگا بادشاہ کا نائب ہے تو اس کا دستخط بادشاہ کا دستخط سمجھا جائے گا اس کی ہاں بادشاہ کی ہاں سمجھی جائے گی اس کی نہ بادشاہ کی نہ سمجھ جائے گی حالہ حضرت نے کہا بادشاہ کا نائب اختیار والا ہے کہا ہاں ہاں اس کا تو اختیار ہوتا ہے حال حضرت نے کہا عجیب لوگ ہو بادشاہ کے نائب کو مختار کہتے ہو اللہ کے نائب کو بھی اختیارہ کہتے ہو جب حضور اللہ کے نائب ہے تو خدا کی ساری خدا ہی میں مصطفیٰ کا تصرف ہوں گا کہا با خدا حال حضرت ایسا انداز کے انہاں کے تو دکھاؤ با خدا خدا کا یہی ہے در با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مبر مکر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نے جو وہاں حضرت اللہ حضرت کا انداز اس شہر کے آگے بڑے بڑے اہل زبان نے بھی اور بڑے بڑے اہل زبان نے اپنے کلم رکھے اللہ حضرت کو سلام یہاں جو اللہ حضرت نے دبے لچے کا استعمال کیا ہے آپ کے آنگے یوں ہیں دبے لچے عرب تھے عرب تھے نا علماء بیٹھے ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا اپنی پساہات پر بڑا ناز تھا جو ان کے بڑے بڑے فلسفی تھے وہ صحاہ تو ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا کہا جب حضرت کی زبان نے مبارک کھولی جب وہ زبان کھولی کہ وہ زبان جس کو سب کل کی کنچی کہیں جب ہما ینت کھولی الہوائن ہوا اللہ وہ جو یوہا کے زبان سے ارشاد ہوا آپ کے آنگے یوں ہیں دبے لچے عرب کے بڑے بڑے جن کا بڑا ناز تھا اپنی زبان پر جب حضرت کی آگے آئے تو کوئی جانے موں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں چالے کوئی چالے موں میں اب سننی کا جذبہ ہاتھ اٹھا کے کروں تے رے نامے پیچاں بیدا کروں تے رے نامے ہے تھی علیہ وسلم اللہ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کہوں کروں تے رے نامے یہ چاہاں پیدا کروں تے رے نامے یہ چاہاں پیدا نہ بس ایک چاہاں تو چاہاں پیدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا چاہاں کروں کیا کروں اڑھو چاہاں لے دو چاہاں آلہ حضرت نے کوئی جذبہ دیا ہے آلہ حضرت کا غلام ہوتا ہے وہ سو کو راضی کرنے کے بجائے ایک کو راضی کرنے میں لگا ہوتا ہے سو کو راضی کرنا مشکل ہے آلہ حضرت نے بتا دیا سو کو راضی کرنے کے بہتر ہے ایک کو راضی رکھو مصطفیٰ راضی تو خدا بھی راضی اور خدای بھی راضی آلہ حضرت نے بتا دیا ہے آلہ حضرت نے بھی بلا علاقے کا سویت ہے بلا ریاست کا عمیر ہے اس کا قصیدہ کہہ دو بڑا نماستہ ہے اگر اس کی شاہن کو بیان کر دو نا اتنا اچھا آپ کا ذاق ہے اتنی اجزی شاعری کرتے ہو اس کی شاہن کہہ دے ہیں حضرت وہ بہت نماست دے گا آلہ حضرت نے شاہن تو کہی لیکل کیا کہی کرو مدہا اہل دو رضا اوہ پڑے اس بلا میں میری بلا میں قدا ہوں ابلے آت اچھا کے سنیو مدہا اہل دو رضا میں قدا ہوں ابلے کریب والا میں قدا ہوں ابلے کریب کا میرا دھیل بارائے نالے دی میں گرداؤ کمال کیا یاد علیہ حضرت لوگوں نے سوال کیا حضور علیہ السلام سے استعانت کرنا شرک ہے کہا کیوں کہا یا کر آبدو کہا یا کر اسرائیل سے بدہ چل رہا ہے کہ ذات مصطفیٰ سے استعانت کرنا شرک ہے یا کسی بھی غیر اللہ سے استعانت کرنا شرک ہے تو خصوص حضور کے بارے میں ادازہ کہا کہ حضور سے استعانت کرنا شرک ہے علیہ حضرت نے کہا استعانت شرک ہے حضور سے کہا ہاں شرک ہے کہا اللہ نے برور و سعیر و سعیر و سعیر و سعیر نماز سے استعانت کرو اور جو ہے وہ صبر سے استعانت کرو علیہ حضرت نے کہا کہ صبر خدا ہے جس سے استعانت کا حقب ہو رہا ہے کیا نماز خدا ہے جس سے استعانت کا حقب ہو رہا ہے کہا سرات کی عبادت سے استعانت کرو کیا وہ خدا ہے جس سے استعانت کا حقب ہو رہا ہے آلہ حضرت نے چوبیس عدی سے رقم کر دی کہ اس سے استعالت کرو اس سے استعالت کرو آلہ حضرت نے کہا ان سب چیزوں سے استعالت کرتے رہو جب ذات مصطفیٰ سے استعالت کی باری آئے تو تمہیں شرک لذر آئے آلہ حضرت نے کہا ذات مصطفیٰ سے استعالت کرلا صرف جائز علی بلکہ قرآن کا حکم ہے حضور سبارش کرے اگر حضور سے مانگو گے ارے آج کرو گے تو سبارش کرے گے لہا مصطفیٰ سے استعالت کرنا تو قرآن کر رہا ہے ہمیں رازی کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ سے مدد لینی ہو ہارے تکفیر ہارے رسال ہارے رسال عظمت و شان مصطفیٰ ساب زیادہ پیر زیادہ حسان نفسی برہ آلہ حضرت سے پوشا گیا لیکن وہ بات اپلی نہیں ہوتی نا جب مالکوں کا ذکر ہو جائے تو غلاموں کا ہوئی جاتا ہے آلہ حضرت نے کہا نا ایسے آقاوں کا سمجھ آئی ہمارا نام لینے کے ایک میں وہ ہے جب آقاوں کا ذکر ہو گیا تو باہر غلام آ جاتے ہیں کیونکہ ایسے آقاوں کا کال کال مصطفیٰ ایسے آقاوں کا بلدہ ہوں رضا میں ایسے آقاوں کا بلدہ ہوں رضا بولے بالے بیری شرکار اختتاب میں نے اسی پہ کرنا ہے لیکن ایک شہر اس میں سن لو میں نے کیوں کہ لاہور بھی پہنچ رہا ہے میں دس منٹ پہ اپنی بات کو ختم کر دوں مجھے کسی نے کہا نہیں لیکن میں نے خود ختم کرنی ہے آلہ حضرت نے کہا صدقوں عدل و کرم ہمت میں ماشاءاللہ حضرت تشریف لا رہے ہیں نعرہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو مسلک حق احل سنت و جمع علماء حق احل سنت و جمع نیچے کیسے بیٹھے ہیں آپ بیچے میں کھڑے ہو کے تک دیکھوں ہوگا انہیں نا آل سنت تو ہیں یاد اب والے لوگ آج 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 تشریف رکھیے میں باب آت کو ختم کر رہا تھا اس بات جو نکتہ بیان کر رہا تھا اس کے آخر میں آلہ حضرت کا انداز بتا رہا تھا کہ ایسے آقا ہو کا بلدہ ہوں رضا ایسے آقا ہو کا بلدہ ہوں رضا آج بول بل 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 بری سرکانوں کے بول بل بری بل بری سنت نے کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب علیہ السلام جب ذکر کیا جب کفار نے کہا کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا اللہ نے فرمایا کہ میں جللہ کی گویا کہ یہ شان ہی نہیں کہ آپ ان کے درمیان جلوہ گر ہوں اور پھر میں انہیں عذاب دوں اعلیٰ حضرت نے کہا سبحان اللہ ہمارے حضور تو دنیا میں کعبروں کے لئے بھی سبب اعتفہ بلا ہے کہا دنیا میں جب کعبروں کے لئے بھی سبب اعتفہ بلا ہے تو اپنے غلاموں کے لئے دعفل بلا نہیں ہوگی پھر کہا وہی حاکم برایا وہی قاسم اعتایا وہی خاشاپ اعتایا وہی دعفع بلایا کوئی انسہ کون آیا اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے علم کے بارے میں سوال ہوا کیا حضور علیہ السلام کو علم غیب ہے یا نہیں ہے میں گفتگو کے آغاز میں بتا چکا ہوں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بات جو کچھ ہے وہ ذاتی ہے میں امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے جو صدی سے بخاری پہ تفضلہ کیا وہ آپ کے آگے بیال کیا اس سے یہ واضح ہو گیا اہل سنت حضور علیہ السلام کے جتنے اختیارات کو مانتے ہیں جتنے قمالات کو مانتے ہیں جتنی شانوں کو مانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو کچھ ہے وہ ذاتی ہے اور حضور علیہ السلام کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے لیکن ساتھ یہ بھی تو بتاؤ اللہ نے جتنا مصطبع کو عطا کیا اتنا کسی اور کے پاس نہیں ہے حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام نہیں کوئی مسئلہ نہیں ناچری بھی پڑھ لیتے ہیں حضرت کہانہ وہ غلط تو نہیں حضرت کہانہ تو میرے لئے ثابت ہو جائے میں فلکہ چارچاند لگ گئے حضرت کی تشریف آوری سے بڑے غور سے بات کو سن لیجئے بے عدی بھی نہیں ہے تم خوشی کی بات ہے حضرت کی تشریف آوری ہوئی میری حوصلہ عفضائی ہوگی اور میری گفتگو کو چارچاند لگ گئے کہ قبلہ تشریف فرما ہے الحمدللہ ہم اگر کسی کے ساتھ جو ہے وہ ہٹتے ہیں تو اس کی وجہ بھی وہ ہوتا ہے لیکن جو ایسی شخصیت ہو ایسی شخصیات کی تو قدر کرنا ہم پہ لازم ہے جنہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہے محبت رسول اللہ قائد اہل سنت کے فروغ کے قاتل ایسی شخصیات کی قدر کرنا الحمدللہ اہل سنت تو ہیں ہی بہاد اب لوگ میں نے گفتگو کو سمیٹنا ہے ناچریف کا حضرت نے کہا میں ناچریف پڑ چکا ہوں اب اور نہیں پڑوں گا تاکہ میں اپنے گفتگو کو ختم کرنے انہوں نے پڑنے کو کہا لیکن یہ بھی تو نہ تھی یہ نہ جو کہہ رہا ہوں اس پر میں نے اپنے گفتگو کو ختم کرنی ہے مجھے جو ہے کیونکہ حضرت نے بھی گفتگو فرمانی ہے میرا بھی سفر ہے ناچریف میں نے پڑ دی آپ کا مجمعن زوق لے لیا آپ اس کو دوبارہ سن لیجئے گا کیسے پہ میری بات بڑی غور سے آپ اس بات کو سن لیجئے اللہ اکبر جب حضور علیہ السلام کے علم کے متعلق سوال ہوا اعلیٰ حضرت نے تین رسالے لکھے جن کا عنوان ہی اتاکہ ما قانا و ما یقون کی تمام قبریں اللہ حضور کو عطا کر چکا ہے سب سے بڑا غیب کیا ہے بھائی سب سے بڑا غیب اللہ ہے جس کو کسی نے نہیں دیکھا اعلیٰ حضرت نے کہا اور کوئی غیب کیا رہی تو ربی پی احسن سورت اور کوئی غیب کیا تم پہ نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑا درود اعلیٰ حضرت نے کہا جس سے خدا نہیں چھپا اس سے خدا ہی کہاں چھپے اللہ اکبر یعنی اللہ نے شان قدرت کے ساتھ جن کو بوجلوے دھکا دیا جتنا چاہا جیسے چاہا تو خدا ہی اس سے کیسے چھپ سکتی ہے اور یہ بھی یاد رکھیے گا فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ برما دیا اے میرے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ہر وہ چیز سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے فرمایا کہ اس سے بات واضح ہو گئی اللہ تعالیٰ نے علم مصطفیٰ کی ذمہ داری اپنے پہ لے لی کوئی اچھا پڑا ہونا بندہ پوچھتا ہے کہاں سے پڑا ہے اگر کوئی مارا پڑا ہو تو کہہ دادہ ہے کہاں سے پڑا ہے سوال وہی ہوتا ہے لیکن انداز مختلف ہوتا ہے کہاں اللہ نے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی ساری ذمہ داری لے لی کہ میں نے ان کو سکھایا وہ سب کچھ جو نہیں جانتے کہاں اب اگر کوئی حضور کے سیکھنے میں نقص نکال رہا ہے نا تو وہ صرف حضور کے سیکھنے میں نہیں نقص نکال رہا اللہ برما رہا ہے میں نے سکھا دیا وہ سب کچھ جو نہیں جانتے تھے کہا اس لئے جب حضور علیہ السلام کی بات کی جائے تو بہت احتیاط سے کی جائے آخری بات سے جس میں میں نے بات کو چھوڑنا ہے کہا گئی یا رسول اللہ کہنا شرک ہے علیہ حضرت نے کہا کیسے شرک ہے ہم سے پوچھو علیہ حضرت ترمزی کی حدیث نقل کرتے ہیں جس کے بارے میں امام ترمزی نے کہا حاضر حدیث حسن صحیح حضرت عثمان بن حنیف عثمان بن حنیف حضور علیہ السلام رابی ہیں ایک نبینا صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ زندگی اندھیر ہے آنکھ چاہیے حضور علیہ السلام چاہتے ہیں تو جیسے حضرت قطادہ کو آنکھ دی تھی ویسے ہی اپنے لواب سے ان کو آنکھ حطا فرما دیتے ہیں جیسے مولا علی کی آنکھوں پر آشوبے چشم جب انہتا تو لواب لگایا ویسے ان کی آنکھوں کو درست کر دیتے ہیں لیکن قیامت تک آنے والوں کو رستہ بتانا چاہ رہے ہیں حضور نے فرمایا گھر جا کے اللہ سے دعا مانگو میرے وسیلے سے پھر گھر جا کے مجھے مقاتب کر کے کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وسیلہ پیش کر کے میں اللہ کے حضور عرض کر چکا ہوں آپ اللہ کے حضور میری سبارش کر دیجئے صحابہ کہتے ہیں وہی صحابی کچھ دیر میں واپس آیا اللہ اس کو آنکھیں ہتا کر چکا تھا آلہ حضرت کہتے ہیں سوال یہ ہے وہ حضور کے سامنے ہے اور حضور پر بارے گھر جا کے کہو یا رسول اللہ مجھے بیری سبارش کر دیں حضور یہ بتا رہے ہیں جیسے میں مدینہ پاک آنے والے کی سلطہ ہوں گویا کہ ویسے ہی وہی دن لہور سے پکارنے والے کی سن لیا کرتا حضور علیہ السلام کی یہ شان ہے حضور علیہ السلام کا اللہ نے یہ اختیار عطا پر بایا ہے یہ مقام عطا پر بایا ہے بات بغور سے سن لیجئے حضرت کی گفتگو ہوگی میں اپنے گفتگو کر چکا ہوں میں نے کہا تھا میں چند قائد اہل سنت بیان کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے خوشی ہو گئی احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا ذکر اشتہار میں دیکھ کے تو میں نے کہا انہی کی زبانی چند قائد اہل سنت بات کر دیتا ہوں آخر میں یہ بات سن لیجئے جہاں عقید سنی جو ہے وہ حضور کے بارے میں عقیدہ پختہ رکھتا ہے وہاں سنی حضور علیہ السلام کی ہر نسبت کا حیاء کرنے والا ہوتا ہے اور حضور کے صحابہ کا بھی نوکر ہوتا ہے سمجھائی ہے نیم سنیت نہیں چاہیے پکی سنیت چاہیے سنی وہ ہے جس کو امام احمد رضا خان کا جہاں باقی عقیدہ سنا وہاں یہ بھی سن لو امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے سنی کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے صرف امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے ابو انسور مہتوریدی نے بھی یہی بیان کیا امام ابو حنیبہ نے بھی جو سنیت کی شرائط بیان کی بارہ ان میں سے چھٹتی یہی شرط بیان کی وہ شرط کیا ہے کہ سنی کا یعقیدہ ہوتا ہے ابصل البشر بادہ زمدیہ بتحقیق اگر ہیں تو صدیق اکبر ہیں سمجھ آگئی صرف یہ نہ سمجھے نہ کوئی ملاچری مناتا ہے تو سنی ہے صرف یہ نہ سمجھے نہ کوئی ناچری پڑھ لیتا ہے تو سنی ہے سنیت کے لیے ضروری ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ لہو کی ابصلیت کو مانو اور اس کا اقرار کرو امام ربانی مجدد الفسانی نے کہا ہے کہ یہ بھی نہیں کہ چھپ ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ کہ اس میں ہم کچھ نہیں کہتے کہا سنی ہو لیے کلیے صحیح و لقیدہ ہو لیے کلیے اس کا اقرار کرنا ہوگا کہ افضل البشر بادہ زمدیہ صدیق کیا قبر ہے اب پھر جب اہلِ بیت کی بات آئے تو حالی حضرت کہتے ہیں اہلِ بیت قرآن کے پاروں کی طرح معتبر ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عینِ نور تیرا سب کھرانا نور حضرت نے کہا کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیت کی بات آئے تو سنی بھاگ نہیں چاہتا سنی سر پینک نہیں دیتا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیت کی شان کو کجمج کا بیان کرتا ہے لیکن جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی بات آئے تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضور کے ایک ایک صحابی کا احترام کرنا ضروری ہوگا حضورﷺ کے ایک بھی صحابی کی توہین کرنے والا سنی نہیں ہو سکتا یہاں تک علیہ حضرت نے کہہ دیا بات کی جاتی ہے نا کہ یہ برابر لانے کی بات کرتے ہیں برابر لانے کی بات نہیں کرتے ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا سب کا اعترام کرو کسی صحابی کی توہین کی اجازت نہیں دے سکتے اس مستے میں بھی علیہ حضرت نے کہا حق بدست ہے در کرار یہ یاد رکھنا حق مولا علی کے ساتھ ہے فرق مراتب بے شمار مرتبے میں بھی بہت فرق ہے لیکن معاویہ بھی ہے سردار لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضورﷺ کے صحابی ہیں اور ان پہ تان کار پجار ان پہ تان کرنا ان پہ پت پت کرنا ان کی توہین کرنا یہ بھی سنی کا کام نہیں ہے کار پجار ہے بناداروں کا اور ماجروں کا کام ہے سنی بننا ہے تو حضورﷺ کے نوکر بن جاؤ حضورﷺ کی اہلِ بیت کا بھی احترام کرو حضورﷺ کا صحابہ کا بھی احترام کرو حضورﷺ کی ہر نسبت کا حیاء کرو اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ اہل سنت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے جو عقیدہ بیان کیا اور جس کو پوری وضاحت کا ساتھ بیان کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے کی اس کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اہل سنت کی ایک خوبصورت ترین شخصیت حضرت قبلہ علامہ خوق بن رانی صاحب مدد اللہ علی تشریف فرما ہے اور آپ انشاءاللہ اپنے ارشادات سے ہم سب کے قلوب اضحان کو منور فرمائیں گے میں نے ایک پوگرم میں لاہور میں پہنچ رہا ہے میں کچھ حضرت کی برقت کو لے کے میں اجازت لے کے کیونکہ وہاں بھی انتظار ہو رہا ہے نکلوں گا لیکن آپ نے بے عدوی بلکل بھی نہیں کرنی میں بلکل آرام سے نکلوں گا کوئی ایک بندہ بھی کوئی ایک سنگی بھی اٹھے گا نہیں سب بیٹھیں گے اور جب قرآن و حدیث بیان ہو رہا ہو تو پھر یہ بے عدوی ہوتی ہے میرے جیسے کئی آئے اور کئی گئے اصل عدب جو ہے وہ ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کا ہوتا ہے جب ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہو تو پوری توجہ ادھر ہونی چاہیے جب میں اٹھوں تو کوئی بھی بے عدوی نہیں کرے گا اللہ تعالی ہم سب کو بعد عدو رہنے کی توفیٰ ماشاءاللہ جزاکاللہ